اسلام علیکم میں ہوں شویر باگی اور میں ایک موشنگرافک ڈیزائنر ہوں میں فائیور پہ فری لانچنگ کر رہا ہوں تقریباً پچھلے دو سالوں سے اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دونوں فائیور نے میری ایک گگ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا ڈینائیڈ کر دیا تھا جس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ کچھ بحث کی کچھ چیزیں ہوئی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ اس چیز پر عمل کریں تو شاید آپ کی بھی ڈیلیٹ کی ہوئی گگ آپ کو ریکاور ہو جائیں میری ریکویسٹ ہے جہاں تک بھی جو جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کا بھی کوئی مسئلہ ہے ان کو سالف کرنے میں کچھ ہیلپ ملے بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ 39 اکتوبر 2020 کو مجھے ایک میل آئی کہ انفرشنیٹلی آپ کی جو ویڈیو کی گگ ہے وہ ہماری پولیسیز پر پوری نہیں اتری حالانکہ میں نے کوئی گگ بنائی تھی اس پر جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ چینج نہیں کی تھی اور وہ ویڈیو جب میں نے گگ بنائی تھی 1 جولائی 2019 کو تب اپلوڈ کی ہے اب مجھے یہ ایکزیکٹ ڈیٹ اس لیے یاد ہے کیونکہ میں نے پورا 20-25 دن پلان کیا تھا اس گگو کو بنانے سے پہلے اور اس پر کام کیا تھا اور اس کے انٹرو پر بہت زیادہ مہنت تھی تھی تین دن لگے تھا مجھے بنانے میں گئی کہ بہت ساتھا انیمیشن چیز کے اندر ٹھیک ہے سو اس لیے مجھے ایکزیکٹ ڈیٹ یاد ہے سو فرش دلائی 2019 کو میں نے یہ بنائی اور 29 اکتوبر 2020 کو مجھے ملائی کہ یہ ویڈیو ہماری جو آپ کی ویڈیو ہے اس پر نہیں کرتی سکرین پر آپ ایمیل چیک کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے ٹھیک ہے اب ایشو یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب میں نے گگ بنائی تھی تو میرا کچھ اور پرپرس تھا سیل کرنے کا اور اب گگ میں بہت زیادہ چیزیں انکلوڈ ہو گئی تھی اور میں بہت ڈیفرنٹ قسم کے کام کر کے دیرہ تھا تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں کم سمجھ میں آتی ہے کہ چلو یار یہ ایشو ہے اور وہ میں نے گگ بھی ایک دن کام کیا ایک ویڈیو اچھی سی بنائی اور میں نے اپلوڈ کی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا گگ اپروف ہو گئی دو نومبر دو ہزار بیس کو مجھے پھر سے ایک میل رسی ہوئی جس میں انہوں نے مجھے نوٹس دیا کہ آپ کی گگ جو ہے وہ ایس پر ہماری فائیور پالیسی نہیں ہے ٹھیک ہے یا فائیور پالیسی کے مطابق نہیں ہے تو آپ اپنی گگ کو چینج کریں اس گگ اس ای میل کے اندر کہیں بھی یہ منشن نہیں کیا گیا کہ آپ کی گگ کو آپ کتنی دفعہ ایڈٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی تو ہم اپنی گگ کو جتنی مرضی چاہے اتنی دفعہ ایڈٹ کر سکتے ہیں چاہے مہینے میں ایک آدھی دفعہ تو آپ ایڈٹ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے دو دفعہ بھی ایڈٹ کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ پرمنٹ نہیں ہونا چاہیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لیمیٹیشنوں نے نہیں دی کہ آپ کتنی دفعہ اپنی گگ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی ریویجنز ملیں گی اس پر تو میں نے جلد بازی میں جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ میں نے اپنی گگ کو ایڈٹ کیا اور میں نے اپڈیٹ کر دی جیسی میں نے اپڈیٹ کی تو تقریباً بارہ سے سولہ گھنٹوں کے بعد مجھے ایک ریپلائی آیا وہ یہ ریپلائی تھا اب جب نیکس ٹیم مجھے ریپلائی آیا تو وہاں پر ایک چیز نظر آئی کہ آپ کی ایک جو دو اپشن دو اپجیکشن لگائے سے انہوں نے وہ انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کے گگ پیکیجز جو ہیں وہ کلیر نہیں ہیں ٹھیک ہے ڈسکرپشن کے اندر اور یہ سارا کچھ وہ آپ سکرین پر پڑھ سکتے ہیں کیا انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا ہے وہ سارا انہوں نے دوبارہ سے مجھے اپشن دیا سو میں نے دوبارہ سے گگ کو ایڈٹ کیا اور میں نے دوبارہ سے کر دیا اب یہاں تک مجھے نہیں پتا تھا کہ دو دفعہ ایڈٹ کرنے کے بعد اگر اپروف نہیں ہوتی تو آپ کی گگ ڈینایڈ ہو جاتی ہے جیسی میں نے اپڈیٹ کیا اس کے کچھ گھنٹے بعد مجھے یہاں ایسی جا گیا کہ آپ کی گگ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اب یہ ایک ایسی مومنٹ تھی کہ میں پریشان ہوئے گا سوچ کے کہ اگر جو میں نے گگ بنائی ہے جس پہ میں سولہ مہینے سے محنت کر رہا ہوں تو ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ ان کو وہ گگ ڈیلیٹ کرنی پڑی ہے دیکھیں اگر تو میں کسی کو میں کسی کوئی چیز غلط بیچ رہا ہوں تو وہ تو پہلے دن پکڑی جانی چاہیے تھی چلیں پہلے دن نہیں پکڑ گی پہلے مہینے میں دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں پکڑی جانی چاہیے تھی میری گگ کے اندر ایسی ڈسکرپشن میں کونسی ایسی غلط بات لکھ دی میں نے یا میں کونسی ایسی غلط چیز سیل کر رہا ہوں جو آپ میری گگ کو رموو کر رہے ہیں اگر آپ کو اس پر کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو ہولڈ کر لیں اس کو ڈیلیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سنس کی سنس بند ہے کومن سنس آپ کہہ لیں لیکن انہوں نے نہیں سنی انہوں نے اپنی چلائی اور گگ ڈیلیڈ کر دی اب اس پوائنٹ پر میں بہت دسپوائنٹ ہوا اور میں نے ایک ویڈیو بھی منائی تھی کہ فائیوہ نے میری گگ ڈیلیڈ کر دیا اس پر میں کافی زیادہ ظاہر سے بات ہے ایک وقت ہوتا ہے جب سولہ مہینے گگ پر میند کی تھی ساڑھے تین سو ریویوز تھے اس گگ کے اوپر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ سمجھنے آرہا تھا کیا کروں اگر آج ساڑھے تین سو ریویوز والی گگ ڈیلیڈ ہو رہی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں دوبارہ سے گگ بناوں اور دوبارہ سے سو اٹھ سو ریویوز ہونے کے بعد یہ گگ ڈیلیڈ نہ کریں ایسا میں ان کی نہیں کیونکہ مجھے میری گلتی کا ہی نہیں پتا تو میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور ان کی جو ساری انٹرمزین کنڈیشن تھی وہ میں نے ساری کی ساری پڑھ ڈالی اور مجھے بہت ساری نئی چیزیں پتا چلی وہ ان پر ڈیلیڈ میں بات میں بات کریں گے سو میں نے اس گگ کے جو انہوں نے میرا مجھ پر اوبجیکشن لگایا تھا دو چیزوں کا اس اوبجیکشن کو لے کہ میں نے اس کے بارے میں کہ میں کس پوائنٹ کو ہائیلیٹ کروں سب سے پہلے میں نے پوائنٹ رائیڈ آن سو پوائنٹ نمبر میرا ون یہ تھا کہ یہ گگ میں نے آج نہیں بنائی یہ میں نے گگ بنائی تھی جولائے دوہزار انیس کو یعنی فرس جولائے دوہزار انیس کو اور تب اگر یہ اس گگ میں کوئی ایشو تھا تو آپ نے تب روکنا تھا اب کیوں روک رہے ہیں یہ سینس نہیں بنتی کیونکہ میں نے گگ کی ڈسکرپشن اپڈیٹ نہیں کی اگر میں نے گگ کی ڈسکرپشن اپڈیٹ نہیں کی تو جب آپ نے میری ویڈیو کو ریویو کیا تھا آج سے سولہ مہینے پہلے تو تم آپ نے یہ ایکشن کیوں نہیں لیا تم آپ نے میری گگ کو کیوں نہیں رکا اب اگر آپ میری گگ کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں سولہ مہینے کے بعد تو یہ تو سینس والی بات نہیں بنتی کیونکہ میں نے انہیں سارے ریویویز لیئے میں نے سب کچھ کیا تب آپ روک دیتے ہیں لایدہ بات تھی سیکنڈ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کیا فائیور ایک سٹیبل پلیٹ فارم ہے اگر آپ ایک اچھی زندگی جیدینا چاہتے ہو تو کیا آپ فائیور اس قابل ہے اتنا سٹیبل ہے کہ آپ اس سے ارن کر کے زندگی گزار سکیں اس کی کیا وجہ بات تھی اس میں ہم بڑیڈیل سے بعد میں بات کریں گے تیسرے نمبر پر جو بات لکھی تھی میں نے وہ یہ تھی کہ میری غلطی کیا ہے میں نے ایک سکرین شوٹ اٹیچ کیا اور وہاں پر میں نے بتاینے کی کوشش کی کہ میں نے یہ چیزیں لکھی تھی اور یہ ہوا ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صرف چند الفاظ میری زندگی کا یا میرے فیوچر کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر میں میں نے بات لکھی تھی کہ ٹرانسپیرنسی چاہیے فائیور ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں اور سیلرز کے اندر جو کہ ایک بہت بڑا لیک ہے اور بہت بڑی خامی ہے یہ اس کو دور کیا جائے یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل لکھنے کے بعد کافی زیادہ وقت لگا اس کو لکھنے میں کیونکہ ایک ساتھ بیٹھ کے اتنا سب کچھ لکھنا میرے لئے ممکن نہیں تھا اور انگلیش میں لکھنا تو خاص طور پر وہ لکھنا لکھنے کے بعد میں نے گرامر لی سوفٹر ایک فری ہے آپ کو پتا ہے اس کے اوپر گیا وہاں پر جتنی کریکشن ہو سکتی تھی وہ میں نے کی اور پھر میں نے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور سارا کچھ ایڈیٹ کر کے گیا اس ویڈیو کا لنک بھی نیجے ڈسکرپشن میں ہے صرف انفارمیٹیو انفارمیشن کے لیے ایک انفارمیٹیو پرپس کے لیے میں یہ دے رہا ہوں پلیز اس کو کاپی مت کرنا کیونکہ اگر آپ یہ ایکزیکٹ چیز کاپی کریں گے تو شاید وہ مجھے سٹرائک دے دیں شاید وہ یہ کہیں مجھ پہ ایفیکٹ کر جائے کیونکہ آپ نے سب کو بتا دیا کہ یہ یہ کرو گا تو ہو جائے گا دیکھیں ہر انسان کا کیس الہیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ سمجھ کے کریں ویڈیو آپ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ جائیں ڈاؤنوڈ کریں اور دیکھیں اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی کوئی بات نہیں مجھے بھی نہیں آتی میں میری کوئی جو مادری زبان اردو ہے انگلیش نہیں ہے ٹھیک ہے سو میں نے بھی جو ہو سکتا تھا مجھ سے کیا میں نے بہت زیادہ گلتیاں کیونکہ گرامر میں گلتیاں کی ہوں گی سپیلنگ مسٹیک کیونکہ مجھے اسے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میں جس یہ چاہ رہا تھا کہ میرا میسیج گنوے ہو جائے ان تک بہت اچھے طریقے سے اور اگر آپ لکھ کے کتنا بھی کریں تو وہ ہوتا نہیں ہے اس لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے وہ ساری ایڈیٹنگ جو بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نے کہا میں نے کس طریقے سے ویڈیو بنائی اس میں کیا کیا کی پوائنٹ ہائیلائٹ کی ہے میں نے کیا میں نے اپنی بات کہنے کی چاہیی ان پوائنٹس میں میں نے ویڈیو بنا کے ان کو سینڈ کر دی سینڈ کرنے کے بعد ان کا یہ ریپلائی ہے جو آپ کی سکرین پر ہے سو انہوں نے کہا کہ یہ آٹومیڈک ریپلائی ہے آپ کا جو ریسپانس کا ٹائم ہے وہ دس دن لگ جائیں گے تقریباً تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہم انتظار کرنے کے علاوہ کر کے سکتے ہیں بائی دوئے جب میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا تھا تو وہ وہاں پر کوئی لیمٹ ہے فائیبر والوں کی ایڈونڈو کتنی لیمٹ ہے لیکن میری ویڈیو کیونکہ پانچ سو ایم بی سے اوپر کی تھی تو وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی پانچ سو ایم بی کی ٹھیک ہے سولہ تیرہ منٹ کی ویڈیو ہے تقریباً آپ جا کے چیک کر لیں تو وہ جب اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے ون ڈرائیو بھی اپلوڈ کی اور اس کا لنک وہاں شیئر کیا اور ساتھ میں سکرین شوٹ بھی اٹیش کیا کہ یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی اس لیے میں نے یہ چیز کیا اور جو میری پریویس گگ کی جو ڈسکرپشن تھی اس کا بھی سکرین شوٹ میں اٹیش کیا اب وہ کس طریقے سے نکل سکتا ہے آپ کی پریویس گگ کا ڈسکرپشن اگر آپ کی گگ ڈینائیڈ ہے آپ کی گگ ڈینائیڈ ہوئی کہ ڈیلیڈ نہیں ہوئی یعنی ڈینائیڈ تو وہ کر دیتے ہیں تو لوگ اکثر تر غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنی گگ کو ڈیلیڈ کر دیتے ہیں جب آپ اپنی گگ کو اپنے ہاتھ سے ڈیلیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ واپس نہیں آسکتی تو میں نے اپنی گگ ڈیلیڈ نہیں کی تھی میں نے گگ چھوڑ دی تھی ڈینائیڈ میں اس گگگ کو اگر آپ موبائل اپلیکیشن اوپن کریں اور اس گگگ کے اوپر کسی نے جیسے آپ وہ کلک کریں گے تو آپ کی گگ اوپن ہو جائے گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گگ ڈیسکرپشن کی وجہ سے بین ہوئی ہے اللیگل کانٹینٹ کی وجہ سے بین ہوئی ہے آپ نے کسی کو سورس فائل پروائیڈ کی تھی جو آپ کے پاس رائٹ نہیں تھا سیل کرنے کا یہ ویری کرتا ہے کہ کون سی غلطی آپ نے کیا تو میرے کیس میں میری ڈیسکرپشن میں بات ہو رہی تھی تو میں نے وہ سکرین شوٹ اٹیچ کر دیا اگر آپ نے کو وائلنس وائلیشن کی ہے ان کی ٹرمز کی جو کہ آپ نے کسی کو غلط پروڈکٹ سیل کیا تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہا سکتا یہ میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا ریفنس بنا کے وہاں پر آپ بات کر دیں اور پتا یہ جلے کہ غلطی آپ کی ہو تو یہ بہت بڑا ایشو ہے خیر کچھ دینوں کے بعد ان کی مجھے ایک میسیج آیا فائی ور کا کہ آپ کی گگ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اب میں پھر سے بہت پریشان کہ بھائی یہ لگتا دوسری گگ بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے جیسے میں نے اپن کیا تو جو گگ ڈیلیٹ کی ہوئی تھی اسی کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کر دیا ان لوگوں نے تو میں نے بہت حیران ہوا میں نے کہا مرے ہوئے کو پھر سے مار رہے ہیں تھوڑے دس پتہ نائی منٹ کے بعد ان کا میسیج آیا سکرین پیپ چیک کر لیں کیا میسیج آیا تھا سو میں نے ان کو ریپلائی کیا کہ بھائی میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا مجھے کوئی پروپر آنسر نہیں دیا آپ نے ٹھیک ہے تو لہٰذا مجھے پریز آنسر کیا جائے اس کے بعد پھر ایک لیڈیز تھی انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ یہ میسیج آپ پڑھ سکتے ہیں پورے کا پورا کہ وہ انہوں نے مجھے کیا کہا سو شارٹ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی گیگ کو ہم نے ایک پھر سے موقع دیا ہے تاکہ آپ ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کر سکیں اور آپ کو گیگ جو ہے وہ اپروف ہو جائے گی اب یہاں پر میں پھر سے کنفیوز تھا کیونکہ جب مجھے ایمیل آئی وہ ایمیل یہ تھی یہاں پر انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے اپنی گیگ کو اپڈیٹ کرنے کا اب میں پھر سے تھوڑا سا ہو گیا کہ یار اب اگر میں نے گیگ میں کچھ لکھ دیا اور اپروف نہ ہوا تو کیا کروں گا اس کے لئے میں نے تھوڑا سا دماغ لڑایا اور میں نے اپنی ساری ڈسکرپشن جو جی تھی وہ اچھے طریقے سے لکھی کیونکہ میرے پاس اپنی گیگ کی ڈسکرپشن کا پریویس سکرین شاٹ تھا پہلے میں نے وہ اٹیج کیا اور پھر میں نے اپنی نئی ڈسکرپشن جو تھی وہ نوٹ پیڈ میں لکھ کے وہ بھی اٹیج کی ساتھ میں گرامرلی سے مستیکس میں نے نکال دی اور اس کے بعد میں نے وہ اپلوڈ کر کے ان کو میسیج کیا کہ میں ڈسکرپشن آپ کو بھیج رہا ہوں آپ چیک کر کے مجھے بتائیں کہ یہ یہ جو ایشو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس پہ پورا اترتی ہے یا نہیں اگر ہوتے یہ ڈسکرپشن پورا نہیں اترتی تو میں یہ نہیں ایڈ کروں گا پھر ان کا مجھے ریپلائی آیا وہ بھی آپ کی سکرین کے اوپر ہے آپ چیک کر لیں ان کا کہنا تھا کہ ڈسکرپشن اچھی لگ رہی ہے آپ یہ سبمٹ کر دیں تاکہ جو دیپارٹمنٹ ہے جو کنسلٹیشن کا دیپارٹمنٹ ہے جو کنسرن کرتا ہے اس جی سے وہ اس کو ریویو کریں اور وہ آپ کی گگ کو چیک کریں گے میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد میری گگ اپروو ہو گئی اب اس پورے سینیریو کے اندر آپ کو لگ رہا ہوگا ہم بھی کریں گے یہ ہو جائے گا میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں ہو جائے گا لیکن کچھ کی پوائنٹس ہیں اس پر ہم پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر اب آپ آپ کو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا ہے ہمیشہ ہر بندے سے پوچھو یار اگر وہ کہتا ہے اس کی گگ ڈیلیٹ ہو گئی یا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا تو وہ اس گلتی کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس سے گلتی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے cases میں بہت زیادہ گلتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو wrong delivery دی دی تھی میں نے deliver کر دیا اور deliver کرنے کے بعد کیونکہ چوز کرو کہ تم نے غلط order place کیا اب کیونکہ وہ offline تھا اور delivery میں ایک گھنٹہ رہ گیا تھا یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ ایک بات سنا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ fiverr والے بھی انسان بیٹھے ہوئے ان کو بات سمجھ میں آتی ہے تو میں نے delivery کر دی اب جب delivery کی deliver کر دی file اس کے بعد میں نے fiverr والنے سے رابطہ کیا کہ اس طرح ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اس کے بعد غلطی سے double order place ہو گیا تو میں نے ایک file اس کو جانبوچ کی deliver کی ہے لیکن یہ غلطی سے order place ہویا ہے تو آپ بھی order cancel کر دیں اس بات پہ اگر یہ بات fiverr والے خود notice کرتے تو مجھے وارنی بل جاتی میں نے ان کو کہا یہ میں نے غلطی کیا مجھے نہیں پتا اور میں accept کرتا ہوں کہ میری english اتنی اچھی نہیں مجھے نہیں پتا اتنا سب کچھ میں نیا ہوں میں نیا freelancer ہوں سیکھ رہا ہوں یہ میں آپ کو 8 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں مجھے بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں تو آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا اب problem یہ آتی ہے کہ ہم بات سمجھانی نہیں آتی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ ہمارے پاس communication scale نہیں ہے برحل اگر آپ جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو ساری باتوں کے جواب مل جائیں اب میں نے اس کے اندر کہا کیا تھا یہاں پر میں آپ بتا دیتا ہوں سب سال جو کی ہم violation کر رہے ہیں اگر ہم سختی سے بات کریں گے تو ہمیں بین کر دیں گے تو لہٰذا سبر سے تحمل مزاجی سے کام لیں اور ان کو اپنی بات convince کریں اگر آپ نے غلطی کیا مان جائیں کہیں بلکل غلطی ہو گئی ہے انسان کوئی ایسا ایشو نہیں دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی میں کوشش کروں گا ایسا نہ ہو ٹھیک ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے میں نے کو کہا کہ میں فائیور کے خلاف نہیں ہوں تو term and condition transparent ہونی چاہیے مجھے سمجھ نہیں آیا کچھ تو آپ ایک سلیف موقع دیں میری گیگ ریویو کریں اور غلطی ہو گیا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی یہ گیگ میں بنائی تھی جولائی 2019 اور اب آپ نے میری گیگ ڈیلیڈ کی ہے تو یا تو آپ کو اپرورو نہیں کرنی چاہیی تھی گیگ میں غلطی نہیں تھی میں کوئی وائیلیشن نہیں کر رہا میں صرف یہ چاہ رہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری کیا غلطی ہے تاکہ میں یہ دوبارہ سے غلطی نہ کروں اور اس گیگ کو سولہ مہینے میں میں کتنا مینٹین رکھا ہے کتنی محنت کی اس گیگ کے اوپر آپ کو اندازہ بھی نہیں ساڑھے تین سو ریویوز ہیں اس گیگ میں ڈیپینڈیبل ہوں وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور مجھے اور بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں تو کیا اگر کل آپ کوئی میں آج گیگ بناتا ہوں کل پھر آپ میری گیگ ہونی چاہیے اگر انسان کچھ لفظ غلط لکھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ گیگ تو ہولڈ کر سکتے ہیں جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہ سینس نہیں بنتی کہ آپ گیگ کو ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ میں اگر غلط ہوں تو میں نئی گیگ بنا کے دوبارہ سے غلط کام کروں گا تو یہ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ میری کیا گلتی ہے اس سے میری مرات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے دو تین جار دفعہ پہلے بھی یہ بات کر دیا یہ میں بار بار ریپیٹ اس لئے کر رہا تھا گھما پھر آ کے تاکہ وہ مجھے میری گلتی بتا دیں کیونکہ اب اس پوائنٹ تک مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اگر ہوئی تو وہ غلط کم سے کم مجھے میری گلتی بتا دیں میں نے سمپل یہ لکھا ہے کہ اگر تین دفعہ اچھا سیلر ہوں میں اچھی earning کر رہا ہوں تو میں اتنا بے وکوف تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایسی ٹرک والی چیز کروں اپنی گگ کے ساتھ کہ آپ میری گگ کریں اور جب آپ گگ کریں گے تو میں جو بھی پیسے کمار رہا ہوں وہ کمانا چھوڑ دوں تو یہ کوئی اکل مندی برا انسان ایسی حرکتیں نہیں کرے گا کیونکہ میں تو پہلے سے کمار رہا ہوں نا ٹرک وہ انسان کرتا ہے دھوکہ وہ انسان دینے کی کوشش کرتا ہے جا آپ سمجھ الگوریتم کو بے وکوف بنانے کی کوشش وہ انسان کرتا ہے جس کو کام نہ مل رہا ہمیں ٹرانسپیرنسی چاہیے فائیور ٹرنس آف سرویسیز اور سیلرز کے درمیان اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ میرے پاس کوئی میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اس چیز کا کہ میں کہ نہیں سکتا لیکن میں نے یہ بات کی تھی مجھے لگتا ہے کہ اپنا پوائنٹ اٹھایا وہ یہ گگ ہے وہ ہماری فائیور اور سرویسز کے برقص ہے یا خلاف ہے اس کے لابہ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ یہ ٹرانسپیرنس نہیں ہے دوسری بات کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی دفعہ گگ میں ایڈیٹ کر سکتا ہوں جو کہ انپروپر ہے انپروفیشنل ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے تیسری نمبر میں ان کو بات کی کہ فائیور کے اوپر سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ آڈینس پاکستان بنگلہ دش ایشیا ایشیا ہی ریجن کی ہے اب ایسا کیوں ہے میں ان کو کہا کہ آپ صرف لوگو ڈیزائن کا کیورڈ سرچ کریں آپ ایک لاکھ جو آڈینس ہے وہ یہاں آتی اور ہمارے ملکوں میں ہمیں انگلیش بولنی نہیں آتی اب یہ آپ لوگوں کے لئے شاید ہو کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے ہمیں نہیں آتی اگر ہمیں انگلیش آتی ہوتی ہمارے پاس communication skill ہوتی ہم اپنی بات convey کر سکتے تو ہم ہر بندہ اپنی legal چیزوں کو سمجھ تھا اور میں انگلیش یہ بات بھی کہی کہ ایک بندے کو simple انگلیش نہیں بولنی آتی تو terms and condition یا terms of services جو انگلیش ہے تو بہت ہائیلی business انگلیش لینگویج ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے بندے کو basic انگلیش نہیں آتی وہ اتنی complicated انگلیش کو سمجھ سکے کیا آپ یہ بات لگتا ہے تو وہ نہیں سمجھ تے تو وہ کیا ہے کہ ہمیں گھر کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ حالات خراب ہیں تو جس کی وقت ہم فری لانسنگ کر رہے ہیں فری لانسنگ کرتے ہیں آپ کو flexible رکھنا چاہیے اپنی terms of services کو second جو بات تھی کہ ہم business partner ہیں یہ بات سب سے زیادہ offense کر سکتی ہے فائیور والوں کو کیوں کیونکہ ہم business partners کیسے ہوئے یہ بھی بات میں نے ثابت کی ہم اگر 100 فیصد کماتے تو اس میں 20 فیصد آپ لوگ رکھتے ہیں 80 فیصد ہم ملتا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم آپ کی سرویس استعمال کر رہے ہیں ہم خوش رہے ہیں چیزیں آپ کوریز کر رہے ہیں چیز کے لیے ہم خوش ہیں اس پر لیکن اگر آپ اور ہمارے درمیان ٹرانسپیرنسی تو ہم پارڈنرز ہیں جب پارڈنرز ہیں تو ٹرانسپیرنس نہیں ہونی چاہیے سو کئی ایسی چیز بنائی جائے کہ لوگ اگر آپ سے پوچھیں آپ سے بتائیں تو صرف ایک جملہ کہہ ان کو مچھوڑ دیا کریں کہ آپ صرف یہ کم سے گائیڈ کیا کریں یہ تھا لبے لباب اس ویڈیو کا کہ کیا میں نے کہا تھا ان کو اس کا رییکشن یہ آیا کہ انہوں نے میری بات سنی ایک اچھے وے میں سمجھ دیکھیں کوئی گالی گلوش نہیں کی میں نے بھی صرف کوشش یہ کی کہ اس مسئلے کو میں لیگلی طور پر سالف کروں اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا لیگلائز طریقوں سے میں اس پر بات کر ہوں دیکھیں گالی گلوش کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اکاؤنٹ بین کرتے تو ہم کماؤ انہی سے رہے ہیں انہی کی ویب سیٹ پر کماؤ رہے ہیں ایک opportunity دیا سو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے بات ہوئی اور سب کو سننے کے بعد وہ بہال ہوگئی اب میرا اس کہانی سے آپ لگوں کی کیا سبق ہے نمبر ون کہ اپنی خامیوں کو اور اپنی غلطیوں کو ماننا سکھیں کم سے کم یہ تو مانے کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں اپنی گیگز کے اوپر مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے غلطی بچا رہے دوسری بات کہ آپ ایک کاروباری فیلڈ میں ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے اگر آپ ایک تیس زار پی نوکلی ڈھوڑنے جاتے ہیں تو آپ کم سے کم بارہ جماعتیں پڑھنی ہوں گی اس کے بعد آپ چار سال یونیورسٹی جائیں گے اور اس سے پہلے اگر نرسری کے جی کو کاؤنٹ کریں تو اٹھارہ سال آپ پڑھے ہیں اٹھارہ سال کے بعد آپ تیس ہزار کی نوکری مل رہی تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ بینہ کچھ پڑھے بینہ کچھ لکھے یہاں پڑھا کے کام کریں اور ہزاروں ڈالر کمائیں یہ سینسیبل بات نہیں ہے جو ایک اکل مد انسان ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا تو لہذا یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کاروبار چلانا ہے تو کاروبار کی جہاں جو بندہ فری میں جگہ دے رہا کہ آؤ اپنی سیل کرو موقع دے رہا تو اس کی سیل سکت ہوں گی یہ بات سمجھ نہیں کیا اس کو ضرور سمجھیں ایک دفعہ پڑھیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آرہی تو کوئی نئی بات سمجھ میں آرہی تو کچھ بھی کریں لیکن پڑھیں کہ گلت کیا ہے صحی کیا اسی طریقے سے اکثر تر لوگ ایک بڑی گلتی یہ کرتے ہیں کہ delivery file جو ہے وہ بہت ایک چھوٹی سینی مشن بنائے delivery file دے دی اور پورا پروجیکٹر بھی رہتا ہوتا ہے اگر باہر آپ کی complaint کر دے تو آپ کو اسی وقت وقت warning آجائی کیوں warning آجائی کہ آپ نے پروجیکٹ تو پورا کیا ہی نہیں آپ نے سیمپل بھیج دیا اب کس طریقے سے بھیج بھیج جو میسیجنگ باکس جہاں پر آرڈر چل رہا ہوتا وہاں بھیج میرا آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ ہمیں basic knowledge نہیں بتا delivery کیسے دینی کیونکہ ہم پڑھتے نہیں سو کاروبار کے اندر آپ پڑھنا پڑھے گا next ایک اور چیز آپ بتاتا ہوں warning آپ کب آتی warning آپ تب آتی ہے جب آپ کوئی complain کریں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ آئی آٹومیٹی طریقے سے فائیور اپنی ہی اگر وہ copyrighted ہے یا نہیں ہے جب تک کوئی complain نہ کرے اگر آپ کا بھی کوئی copyright claim ہے یعنی آپ کوئی اور content use کر رہا ہے تو آپ اس پہ strike دے سکتے ہیں اور ایک ہی strike سے آپ اکاؤنٹ بن سکتا ہے سو آئی ہوپ آپ کو یہ پورا سینیریو سن کے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو ہی ہوگی کچھ کرنے کی سو اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے تو پلیز میرے ساتھ اپنا experience شیئر کریں میں کوشش کروں گا لوگوں کی مدد کر کنسلٹ کروں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے یہ ہے جو بھی کچھ ہوا ہے اس بارے میں اور جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تک پیغام پہنچیں سو آپ سے ملاقات کے اپنی ریگولر ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ